السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آدین نصیم پیورک ایسوسیٹ سے امید ہے سب ویورز خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو دوبارہ سینٹر پاک میں لے کر آیا ہوں گھر ویزٹ کروانے کے لئے یہ تقریباً پانچ مرلے کا گھر ہے کورنر کا یہ گھر ہے یہ میں آج آپ کو ویزٹ کروانے کے لئے لے کر آیا ہوں یہ سیل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ آپ اس کا گرین بیلت دیکھ سکتے ہیں جنرل پلوڈ میں صرف گیٹ کے ساتھ فرنٹ میں تھوڑا سا گرین بیلت ہوتا ہے گارڈنگ کے لئے اس کے سائٹ پر بھی گرین بیلت ہے اور اس کو دو دروازے لگائے گئے ایک فرنٹ میں جو مین گیٹ ہے وہ اس کو دیا گیا ہے اور پیچھے بھی اس کو ایک چھوٹا دروازہ کیا گیا ہے کہ پیچھے سے بھی انٹرنس ہو سکتی ہے یہ پہ اس کی سائر سے دیکھ سکتے ہیں بہت چا رہے گر بنائے ڈیزائن بھی اچھا ہے اور اس کے خاص بات اس ایریے کی کہ پہلے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بونڈری وال تھی لیکن ابھی یہ سائنٹر پارک والوں کو یہ پیچھے سے بھی جگہ مل گیا ہے تو ابھی یہ پیچھے سے یعنی کہ بونڈری وال نہیں رہ گی اب پیچھے بھی یہاں بھی کٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر بھی پلوٹس ہوں گے تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشان نہیں ہوگی بونڈری وال میں ہوتا ہے پیچھے کیسا ایریہ ہوگا خالی ایریہ ہوگا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں آگے ہم چلتے ہیں گھر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ ٹائل لگائی ہوئی ہے اور یہ ڈیزائننگ گراج میں یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیرا کام ہوا ہے گرین ورک اور یہ اس کی وینٹیلیشن کے لئے یہ گلی ہے اور یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں ابھی گھر کے اندر یہ اس کا لیونگ روم ہے لیونگ روم میں یہ انہوں نے پاوڈر روم دیا ہوا ہے گھر کی ڈیزائننگ بھی بہت اچھی گی خوبصورت طریقے سے اور سیلنگ کا کام بھی ہوا ہے روپ لائٹ کے ساتھ اور اس میں آپ والپپر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ڈرائنگ روم اس میں پارٹیشن کی ہوئی ہے یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ وینڈو لگی ہوئی ہے یہ لوہے کی گریل ہے اور یہ ایلومینیم کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلومینیم کی یہ وینڈو لگائی گئی ہے بہت شاندر گھر بنائے گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچن ہے یہ کیچن میں بھی کام ہوا ہے فنشی کا پورا کام ہے اوپر سیلنگ ہے پھر یہ انہوں نے بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہی ہے جو کہ عام طور پر نہیں دی جاتی یہ انہوں نے ڈیکوریشن کے لیے یا اپنے برطن رکھنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینہوں نے کبرد نہیں ہے پوری لینٹھ میں اور اندر سے آپ جو ہے کام یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا کام ہوا ہے اچھا میٹیٹر لگایا گیا ہے یہ فکس ہے چھوڑا یہ فکس لگایا گیا ہے یہاں پہ بھی وینٹیلیشن کے لیے دی گئی ہے کھڑکی وینڈو اور یہ پیچھے گلی ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ جو دروازہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ دروازہ ہے یہاں پر آپ لانڈری کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کے بیڈروم کی طرف جو کہ گرانڈ فلور کا بیڈروم ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ٹائل لگائی گئی ہے اور یہ اس کا بیڈروم ہے ڈیسینٹ اور سیمپل سی سلنگ کی گئی ہے اس میں بھی وارڈروپ کا کام ہو جانے علماری بنائے گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک سائٹ پہ انہوں نے بہت پیری ڈیزائننگ کی ہے یہ اس کا وارڈروپ میں وارڈروپ میں سیلنگ کی ہے یہ بہت پیارا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا گیا اس میں پورا جو سمان ہے میٹریل بہت اچھا لگایا گیا ہے شاورز ہو گیا ہے بہت اچھے لگائے گی ابھی ہم چلتے ہیں اوپر فرسٹ فلور میں اچھا فرسٹ فلور میں انہوں نے یہ گراؤنڈ فلور میں جو انہوں نے سٹیئر کیز دیا ہے یہ گرائے سے بھی ایک راستہ دیا ہے ٹھیک ہے اور اندر سے بھی اس کو اٹیچمنٹ کی ہی ہے تو اگر آپ اس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں بیچ میں سے اس پورشن کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑا سیاں پر کام کروانا پڑے گا لکڑی کا کروالیں یا ویسے آپ خردے لگا لیں تو ایک ڈیفرنٹ بلکل الگ ہو جائے گا یہ ہم چلتے اوپر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگزری کر رہا ہے پانچ ملے میں اتنا خوبصورت گھر بنائے لگزری گھر بنائے ہوئے اب یہ ہم فرسٹ فرور میں آگئے ہیں اس کا یہ لیونگ روم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لگو دیفرنٹ لک دیئے گھر کو جو عام طور پر نہیں دی جاتی اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچن اور اس میں بھی کھولا ماشاء اللہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میپ اس میں ایک بیٹروم نیچے تک گراؤنڈ فلور میں اور فرسٹ فلور میں دو بیٹروم سپینش ٹر میں یہ وینڈوز لگی ہوئی ہیں وال پیپر دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر بھی علماری بنائے گئی ہے اور یہ اس کا اٹیش بہر دوسری بیٹروم کی طرف چلتے ہیں یہ دوسرا بیٹروم ہے بہت ڈیسنٹ لک دی گئی اس گھر کو ڈیفرنٹ بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائے گیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پیٹروم کا اٹیش بات اچھے یہ اب آپ دیکھیں کہ ٹویلٹ میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل دے دیا ہے کہ ٹویلٹ کے اندر انہوں نے علماری بنا دیا ہے جو کہ اپ روڑ میں یعنی باہر کے ملکوں میں اس طرح کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ یہاں پر انہوں نے بلکل ایک ڈیفرنٹ لک دے دیا ہے یہاں پر ٹویلٹ میں ایک پوری علماری بن گیا اس کے ساتھ بھی وہ بھی علماری کا ایک پورشن ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور کی طرف وہاں پر کیا بنا ہوئے یہ اب دیکھیں جو سٹیر کیس ہے پورا ایک ایریا کور کیا گیا سٹیر کیس کے لیے اب ہم سیکنڈ فلور پر چلتے ہیں ماربل جہاں پر لگا ہوئے ہیں سٹیر کیس میں اور یہ ممٹی بنائی ہوئی ہے یہاں پر سمان رکھنے کے لیے اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا رونگ بھی ہے سرونٹ کو اٹر جس کو کہا جاتا ہے اس میں اٹیچ بات بھی ہے یعنی اپنے سرونٹ کے لیے ان کے رہنے کے لیے بھی سہولت ہے وہ ایزیلی یہاں پر رہ سکتے ہیں اور یہ فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینڈوز لگی ہے اور یہ سامنے ٹیرس ہے یہ وینڈ سے بھی ٹیرس دیا ہوا ہے اور یہ بیک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیرس دیا ہوا ہے اور یہ پیچھے سے ویو یہ جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ پیچھے جو ایکسس لینڈ دوبارہ اور پیچھے جگل یہ سینٹر پاک والوں نے انہیں جو پرارٹس کے اور کٹنگ کرنی یہ آپ کے گھر کے پیچھے اس گھر کے پیچھے یعنی کے آپ کا بھی گھر ہو سکتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کونٹیکٹ کریں گھر تو آپ نے دیکھ لیے دوبارہ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ڈیلڈن کریں اس کے لئے ہم اور بھی انشاءاللہ گھر کی اوپشنز اویلیبل ہوں گی صرف یہی گھر نہیں ہے اس کے لئے ہم اور بھی ڈیزائن کے گھر سپینش ڈیزائنیاں پر بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس طرح کی گھر اور بھی ڈیزائن میں بھی انشاءاللہ آپ کو گھر مل جائیں گے تو اب ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اوپشنز دکھا دیں گے یہاں پر آپ آکے ویزٹ کر سکتے ہیں ویزٹ کریں پسند کریں اور اپنا گھر لیں سمال لائیں اور گھر شفٹ ہو جائیں کنسٹرکشن کروانے کی جو ٹینشن ہے وہ آپ کو لینے نہیں پڑے گی بنا بنایا گھر لیں ڈیلڈن کریں اور اپنا سمال لائیں اور شفٹ ہو جائیں یہاں پر رہیش کریں بہترین سوسائٹی ہے تمام فسیلٹیز کے ساتھ تو یہ اس کا فرنٹ یہ گھر کے جو فرنٹ پر جو ایریہ ہے یہاں پر گھر اور بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مغرب کی نماز کا وقت ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ پڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ